دنیا کا سب سے بڑا رائٹر کون دنیا والو اکسپورڈ یونیورسٹی کا نئی مشرق سے مغرب اتر سے دکھن کی تاریخ اٹھاؤ نام اور آپ ہم اور آپ جانتے ہیں لیکن شاید یہ معلوم نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ہسٹریکل رائٹر اس کا نام تاریخ ابن خلدون کو لکھنے والا ابن خلدون ہے حساب جس کو ایمر یازی ہے اور حساب بولا جاتا آج کی زمانے میں اس کو میت بول دیتے کون لکھنے والا سب سے بڑا سائن میتمیٹیشن کون ابن باجہ سب سے بڑا جیو ریجسٹ کون بتاؤ حیبت اللہ بغدادی سب سے بڑا فلسفی کون امام غزالی وہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم سے جو چیزیں سادر جو چیزیں موڈرن اعتبار سے بیان کی گئی ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب محمد رسول اللہ کے ماننے والے تو بس ایسے ہی اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيَ رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ محمد رسول اللہ کی زندگی میں اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہے بہترین نمونہ ہے آپ پڑھ کر دیکھو فورا کر کے دیکھو آپ کو دنیا کی ساری چیزیں ملیں گے آپ کو آدھونی کے اعتبار سے لیس شریعت اسلامی لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ impossible to to right up and to sky آسمان سے آسمان تک زمین سے جانا impossible منع کر دیا انہوں نے کہ نہیں ہو سکتا بالکل نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ آسمان پہ کوئی جا نہیں سکتا دروازے نہیں کیسے جائیں گے تو یہ ساعتبار سے اللہ کے نبی جب میراج پہ گئے تو وہ غلط لیکن اب جب چاند پر پہنچ گئے چاند پر لوگ چاند نہیں مارش بھی پہنچ گئے مارش چاند پہ بھی پہنچے مارش بھی پہنچے اب وہ لوگ کہتے کہ نہیں محمد رسول اللہ ہم تو ابھی چاند پر پہنچے ہیں محمد رسول اللہ تو منٹوں سے کنٹوں میں مسجد نبوی سے لے کر مکت المکرمہ سے لے کر آپ بیت المقدس اور وہاں سے لے کر آپ صدرت المنتحہ تک چلے گئے سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصہ اللہ بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا وہ مثال موجود ہے کہ نہیں ابھی چاند میں گئے تو بڑے سائنس دا محمد رسول اللہ تو چودہ سو پچاس سال پہلے چاند نہیں بلکہ ساتو آسمان کا صدرت المنتحہ کا عرش معلہ کا بلکہ سمدنا فتد اللہ فکانا قابق حسین او عدنا نبی کی ذات پر نبی کی شریعت پر اعتراض کرنے والے تمہیں ماننا پڑے گا انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا ایک ایک باتوں پر حمل کرو گے کچھ لوگ تو پہلے یوں بولتے تھے کہ سورج نہیں گھومتا ہے زمین نہیں گھومتی ہے کچھ لوگ بولتے تھے کہ نہیں اپنی اپنی جگہ پر ہے لیکن ساری یہ باتیں فیل ہو گئی جدید جدید سائنس کا کیا ماننا ہے جدید سائنس کا کی زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے یہ ریپورٹ یہ تحقیق کس نے پیش کی جدید موڈرن سائنس کا جدید سائنس کا بانی کس کو مانا جاتا البرٹ آئیسٹائن جس نے شادی نہیں کی البرٹ آئیسٹائن انیس سو پندرہ میں یہ کونسپٹ لوگوں کے سامنے رکھا کہ زمین بھی گھومتی ہے سورج بھی گھومتا ہے اپنی اپنی جگہ پر کسی نے پوچھا where did you where did you bring it and it's practical and it is a practical and do you have any kind of proof آپ کے پاس کوئی دلائل ہے انہوں نے قرآن کریم کھول کر کے بتایا کہ زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے اور انہوں نے کہا والشمس تجریری مستقر اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو زمین کو زمین اور سورج اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں صبح شام گھومتے رہتے ہیں قرآن کریم کی دلیل پیش کی پوچھو سقرات سے اور پوچھو پرانے سائنس دانوں سے جو ایک زمانے تک یہ عقیدہ تھا کہ صرف زمین گھومتی ہے سورج رکا ہوا ہے پھر کچھ دنوں تک یہ عقیدہ رہا کہ سورج گھومتا ہے زمین رکی ہوئی ہے پورج بھی گھومتا ہے زمین بھی گھومتی ہے آج جدید سائنس کا یہی ماننا ہے جو قرآن کا ماننا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تمہیں فولو کرنا ہوگا ہمارے قرآن کی سٹرکچر کو ہمارے قرآن کی سمدھان کو بکاوز قرآن انڈیزن دینائے انڈیزن انڈ پوٹ قرآن میں یار کیجئے آپ کو ایڈوکیٹ آپ کو ایڈوکیٹ اور جانبا یہ بہت برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں انگلیش کو مہان مانتے ہیں لوگ اتنی سنو ایک چھٹکلہ ہم نے کل سنایا تھا پتھنا میں ابھی اتر پردیش میں وہ چلنا ہے کیا اقزام بچ بہت بیٹھتے اس دن کون سی تاریخ کی بات ہے یہ شاید بول لاؤں سترہ تاریخ کی بات ہے ہاں سترہ کی بات ہے سولہ سترہ ٹکٹ ہمارا رازدھانی سے بنا تھا اسٹیشن پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہ رازدھانی لکھنوں سے وارانسی آتی اس بارے میں مارو پلائی صاحب زیادہ جانتے وہاں ہو کے گزردی تو اب جن بچوں کو ٹرین نہیں ملی ودیارتی تھے وہ اقزام دینے کے لئے گئی تھے اب انہوں نے سوچا کہ رازدھانی ہو کہ کچھ بھی ہو بھرراک بھی آجاد اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے گھر جانا تھا شام کا ٹائم تھا رازدھانی آئے کہ کچھ بھی آیا جو رازدھانی کے پروپر جو ٹرابلر تھے سواری تھے ہم لوگ پیچھے کڑے ہم نے کہا کہ یہ بچے پاگل ہو گئے کیا یہ رازدھانی میں کیسے جائیں گے اس لئے کہ وہ بھارت کی سب سے یہ کہے کہ پریفرڈ اور سب سے بیسٹ کوئی ٹرین ہے تو رازدھانی ہے پھر شاہد آبدی پھر جن شاہد آبدی ان سب کی باری آتی ہے تو ہم نے کہا یہ کیسے گھوسیں گے اس میں ہم نے کہا کہ ہو سکتا غلط فہمی ہو رہی ہے کچھ اور ٹرین سمجھ رہے ہوں لیکن جب ٹرین آئی جانا تو ٹرین آنے کے بعد سب کے سب گھوس گئے گھوس رہے ہیں کوئی رازدھانی رازدھانی نہیں سٹوڈین کے سامنے چھاتر کے سامنے میں کیا بہوڑے اب جو گارٹ تھے وہ جلدی سے ڈنڈا وڈنڈا لے کر آئے کہ سر یہ رازدھانی ہے آپ تو کیوں گھوس رہے نکلیے اسی میں ہم مولانا صاحب مولانا بن کر ہم جب گھوس رہے ہم کو بھی کرے کہ مولانا کہاں گھوس رہے یہ رازدھانی ہے ہم نے کہا کہ رازدھانی ٹرین ہے براغ تو نہیں ہے ٹرین ہے وہ بولتا ہے کہ آپ کا براغ نمبر کیا ہے ہم نے کہا کہ اچھا مولانا سمجھ کر کہ ہم کو ترکا رہا ہے تو ہم نے کہا کہ مائی براغ نمبر ایس ٹوانی ٹو ہم نے انگلیش میں اس کو بتایا اور انگلیش میں امریکن ایکسن وائس میں بتایا ایک تو یہ کہ مائی براغ نمبر ایس ٹوانٹی ٹو ایسے بولتے ہیں ہمارے بیہار کی یا اور ہندوستان میں لیکن جو ایکسن وائس سکھا ہوا ہوتا ہے انگلیش میں چوا کر بولتے ہیں انگلیش جتنی چوا کر بولی ہم نے کہا مائی براغ نمبر ایس ٹوانی ٹو وہ کل ہاں مطلب اس کو سمجھ میں نہیں آیا کچھ تو بھلا اچھا ٹھیک ہے جائیے خیر ہم چلے گئے جا کے بیٹھے وہ بیچار آیا وہ ہسنے لگا خیر وہ آ کر کہ وہ ملسر اچھا یہی براغ آپ کی ہے میں نے کہا یہی میری براغ ہے پھر تو بڑی توازوں سے وہ گار جو رہتے ہیں وہ جو اٹنڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگ پوری توازوں کے ساتھ لاتے ہیں پانی چائے کھانا سب کچھ تو وہی چیز ہے کہ ہم لوگوں پر ایک لیول لگا دیا گیا کہ مولانا صاحب ہوگا تو سمجھ دیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے مدرسے کا پڑھا لکھا ہوگا تو ایک دم بالکل ٹارگیٹ کریں گے میڈیا بانے کو کچھ نہیں ملے گا نورانے قائدہ کے بچے کے پاس چلے جائیں گے بیٹا بتاؤ دیش کا باز آدھ ہوا اس کو پوچھے کہ تم نے جو اتنی بڑی گستاخی کی ہے تم بتاؤ کہ گستاخی کا گستاخی جو گاب سے کے گین سے میں نے بھی بولا اس سے بھی پوچھے تم بولو کہ تم میڈیا والے بتاؤ میڈیا ہجے کرو میڈیا کی کیا کیا ہجے کرو وہ بھلے کہ اسپیلنگ نہیں ہجے کرو ہجے بولتا ہے اس کو ہجے کرو اسپیلنگ نہیں ہجے کرو ہجے کر کے بتاؤ الگ الگ اس کے بھی پسیریں نکالیں اس کو علاؤ اجازت نہیں ہے اگر اس کو کور کرنا ہے تو آپ مدرسے کی ذمہ دار سے پہلے ملیے پرمیشن لیجئے کہ سر ہم کچھ پوچھنا چاہتے تو مدرسے کی ذمہ دار سے پوچھئے ہمارے بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں وہاں کوئی اور سبجیک پڑھا ہی جا رہی ہے اور آپ جا کر پوچھ رہے ہیں کہ بھارت یہ دیش کا بازاد ہوا ہمارے ساتھ ازاد سے پوچھئے بتائیں گے بچہ سے تو یہ کہو کہ بیٹا سیعقول کے پارا کون سا پارا وہ تب بتائے گی دوسرا پارا وہ بتائے گا وہ سیعقول کا نام سنتے ہی وہ بہنش ہو کے نہیں گر جائے گا وہ میڈیا والا ہاں گورنمنٹ ہے ٹیم بنایا جائے مدرسوں میں جائیے ڈھونیے آپ سے پہلے بھی گاندی جی وہ اندرا گاندی اس نے دارلوم دیوبن ندوے کا ان سب جگہوں کا سروے کر آئے کہ مال مٹیریل کہاں سے آتے ہیں کونٹلوں آناچ اور آٹے کہاں سے پکتے ہیں ویریک ایپ سازش ہے رہی ہے کرو خوب کوئی دکت نہیں ہے انشاءاللہ سارے پیور ملیں گے ایک دم بلکل کلین ملیں گے اور کوئی الیگل کام ان مدارس میں نہیں ہوتے جو تمہارے ہی ہوتے ہیں تمہارے بہت سے ایسے سنستہ ہے تیرو تلبار کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور تسارہ کے موقع سے اس کو پوجا جاتا ہے اس کے سب سے بڑے پرمک کے ذریعے اس کے اوپر کوئی اف آئی آر نہیں ہمارے مدارس پر اف آئی آر پڑھانے باروں پر اف آئی آر جب پانچھے ہزار روپے کی تنخواہ جن کی ہوتی ہے اور وہ چندہ کرتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے نہیں تو وہ بھی نہیں ملتی ان لوگوں کے گھر پہ چھاپے مارتے ہو دیکھتے ہو اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور مت بھولنا میں تو وہ جواب نہیں دوں وہ امپی جی کا بولے ہم کبھی بولیں گے کہ ہم کہاں کہاں نظر آتے ہیں ہم تمہیں بتائیں گے انشاءاللہ بھارت کے اندر بتائیں گے کہ ہم کہاں کہاں نظر آتے ہیں آسمان سے لے کر زمین پر اور پھر اتر سے لے کر دکھن تک ایکنومک میں مسلمان نظر آتا ہے بلکہ بولی وڈ میں مسلمان نظر آتا ہے ہولی وڈ میں مسلمان نظر آتا ہے سنگیت کی دنیا میں مسلمان نظر آئے گا کہاں سے نکالو گے آدوری دنیا میں ڈاکٹر ایپی جی القلام نظر آئے گا جناب ہر جگہ پر مسلمان ہے کہاں سے نکالو گے آزادی کے موقع پر مسلمان نظر آئے گا جنگ کے میدان میں مسلمان نظر آئے گا امپی صاحب کہاں سے بائیکات کرو گے کہاں کہاں ہے مسلمان ڈھونڈو لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے امن اور شانتی کا ماحول بنائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ